ہیلو فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں سیلر کہاں گلتی کرتا ہے اور سیلر کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اگر اس کا پیکٹ لاؤس ہو جاتا ہے دیکھیں میں بھی ایک سیلر ہوں اور میری طرف سے بھی جو گلتیاں ہوئی ان کو میں نے صدارہ ہے کہاں پہ سیلر زیادہ تر گلتی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پہلے کام کیا ہوتا ہے سیلر کا سپوز میرے اگر دس پیکٹ گئے دس پیکٹ میں سے ایک پیکٹ میرا لاؤس ہو گیا ایک پیکٹ تو میرا کیا کہنا ہوگا ایزا سیلر ایمیزون کی طرف سے لاؤس ہو گیا فلپ کارٹ کی طرف سے لاؤس ہو گیا سناپ ڈیل پی ٹی ایم ان کی طرف سے لاؤس ہو گیا پہلا میرا ورڈز جو ہوں گے یہ ہوں گے سیکنڈ ورڈز یہ ہوں گے اگر ایمیزون فلپ کارٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے تو کوریر والو کی طرف سے ہو گیا کوریر نے ایسا پیکیج لاؤس کر دیا میرا یہ دو concern رہتے ہیں ہم sellers کو اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی seller کو اس نظریے سے دیکھا کہ پیکٹ ہمارا اگر 3000 km دور جا رہا ہے تو کس طریقے سے وہ پہنچے گا وہاں پہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا صحیح کیسے پہنچے گا جو ہم سلپ اس پہ maintain کر رہے ہیں وہ صحیح سے maintain ہے نہیں ہے کیا وہ 3000 km کے بعد بھی وہ as it is رہے گا نہیں رہے گا تو یہ گلتی ہمیں دیکھنی ہے کہ کہاں پہ ہم کرتے ہیں تو آج میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ابھی میں نے ایمیزون سے ایک آرڈر کیا ہے بک کا یہ دیکھیں یہ آرڈر کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ آرڈر کیا ہے اور اس طریقے سے مجھے ریسیو ہوا ہے وہ سیلر شاید تھرڈ پارٹی سیلر تھری پیل کے تھروں سوری یہ سیلپ شپ پہ کام کر رہا تو انڈیا پوسٹ کے تھروں مجھے یہ آرڈر آیا اب آپ اس کا وہ دیکھیں پرابلم کہا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہی دیمیج ہو گیا یہاں پہنچتے پہنچتے سیکنڈ جو یہ سیلپ پیسٹنگ والی ہوتی ہے یہ پوری گائب ہو گئی اور سیلپ اس طریقے سے پڑے ہوئی تھی تو یہاں پہ کس کی گلتی ہے تو دیکھیں یہ سیلپ ہے اور آپ پیکٹ کے حالت دیکھی رہوں گے یہ دیکھیں پورا یہاں سے دیمیج اور یہ سیلپ ہم نے نکالی اور اس کو سیلپ کو اب یہ دیکھیں اگر یہ سیلپ یہاں سے نکل جاتی بھائی دیوے آپ مانیے کہ یہاں سے نکل گئی اب کون سے سیلر کو جائے گا یہ کون سے کسٹومر کو جائے گا ہم کیا کہیں گے کہ ایمیزون نے ہمیں ایسا کر دیا فلپ کارٹ نے ہمیں ایسا کر دیا فلپ کارٹ سے ہمیں لاؤس ہو گیا ایمیزون سے ہمیں لاؤس ہو گیا ہمارے وٹس یہی رہنگے لیکن یہی سیلپ اگر اس کا پراپر وے میں رکھی جاتی تو یہ پراپرلی یہاں پہ پہنچ جاتی لیکن یہ سیلپ ہمیں پراپرلی نہیں پیس کرتے ہیں اپنا ٹائم سیف کرنے کی وجہ سے اور وہاں پہ ہمیں لاؤس ہوتا ہے اب میں آپ کو دیکھاؤں گا میں کس طریقے سے کرتا ہوں یہ کنڈیشن میری بھی تھی میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا لاؤس ہمیشہ ہوتا تھا یہی ریزن رہتا تھا کہ سیلپ اس کی پالی کے اندر لگ دی کہ جو پیپر کیری کا ہوتا ہے اس میں سسٹم وہاں پہ ہم نے رکھ دی اور اس کو کوئی پیسٹنگ نہیں کری اور کر دیا تو ہمیں جب مطلب اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ لاؤس ہو کیوں رہا ہے اس کو ریکارڈ چیک کریں کہ اتنا لاؤس کیوں ہو رہا ہے ایمیزون کی طرف سے یا فلپ کارٹ کی طرف سے جو ہم کہتے ہیں تو دیکھا تو اس میں گلتی ہماری تھی اب میں دیکھیں کس طریقے سے پیچھتا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتا یہ میں نے سیمپل کے لئے رکھا ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ سیلر کا آگیا ہے تو یہاں پہ لکھ دیا تو کیونکہ دیکھیں انڈیا پوسٹ میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اسے پتا ہے کہ تو اوپر لکھا ہوتا ہے اور فرام ہیچے لکھا ہوتا ہے تو تو یہاں پہ اور فرام یہاں پہ جو میں ہوں سیلر وہ لکھ دیا اب انڈیا پوسٹ کا یہ سلپ ہے یہ دیکھیں جو ٹریکنگ آئی ڈی جیسے ہم بولتے ہیں یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہم نے یہاں پہ پیس کر دیا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے سیلو ٹیپ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹریکنگ آئی ڈی کا نمبر ہم نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے تو یہاں پہ اگر یہ ٹریکنگ آئی ڈی مان لیچے ہڑ جاتی ہے یہاں سے تو یہ پتا ہے کہ تو کہاں کدھر جانا ہے فرام پتا ہے کہاں جانا ہے سیکنڈ چیز اگر یہ تو ہڑ جاتا ہے اور یہ 2 ہڈیا اب یہ دیکھئے یہ سلیپ ہے یہ ٹریکنگ آئی ڈی بتا دے گی کہ آپ کا پیکٹ بک کہاں سے ہوا کدھر جانا ہے اگر یہ بھی ہڈیا اور یہ باہر ہڈیا فرام کس کے پاس سے آیا ہے اس کے پاس ریٹن جائے گا یعنی تینوں کیسز میں یہ چیز ہڈ جائی ہے یہ چیز ہڈ جائی ہے یا پھر یہ چیز ہڈ جائے پیکٹ آپ کا سیف ہے سیف سے مطلب جو آپ کا پارسل گیا ہے انڈیا پوس کے ذروں ڈی ٹی ٹی سی بلو ڈاٹ فیڈ ایکس ان کے تھو گیا ہے وہ آپ کا لاؤس نہیں ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا جو بکنگ پارٹی ہے اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ میرے یہاں سے بک ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کون سیلر دیکھے گیا ہے تو اس طریقے سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ سیفلی چل سکتے ہیں آپ یقین مانئے کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے اس طریقے کے لاؤسز ہونا بند ہو گئے ہیں تو سیلرز کی گلتی رہتی ہے میں یہ کہوں گا سیلرز کو اس طریقے سے پروبرلی اس کو کراوس ویریفیکیشن کر کے دوبارہ اس کو پیسٹ کر کے اچھے سے سیلو ٹیپ لگا کے تب آپ بیجیے یہاں پہ میں آپ کو ڈیفرنس بتا دوں کہ یہ میرا پیکٹ ہے اگر یہ اس میں سے کوئی بھی چیز سلیف وغیرہ ہڑ جاتی ہے تو یہ میرا پیکٹ لاؤس ہونے کے چانسز نہیں ہے میرا پیکٹ سیف ہے اور یہ پیکٹ جو مجھے دوسرے سیلر کے پاس آیا یہ پیکٹ کہیں پہ بھی لاؤس ہونے کا چانسز ہیں چانسز کیوں ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے جو بھی آپ کا ڈیسیزن ہوتے ہیں وہ خود آپ کو لینے ہیں کس طریقے سے سیف لی آپ کسٹومرز تک یہ آرڈرز پہنچائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے